وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیرے صدارت اجلاس ہوا حفیظ سینڈر کے تاجروں کے نقصانات کے اضالے کے لئے اقدامات پر غور کیا گیا وزیرالہ نے نقصانات کے اضالے کے لئے حتمی پلان طلب کر لیا ہے نقصانات کے اضالے کے لئے میکنزم تین روز میں تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی آتے جدگی سے تاجروں کے مالی نقصان پر دلی دکھ ہوا وزیرالہ اسمان بزدار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ حکومت نقصانات کے اضالے کے لئے اقدامات بھی کرے گی حتمی زفارشات پر ملی اقدامات اٹھائے جائیں گے وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے کہا کہ ہماری ہم دردیاں تاجروں کے ساتھ ہیں تاجروں کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اہام اجلاس ہوا ہے اور وزیرالہ نے نقصانات کے اضالے کے لئے حتمی پلان بھی طلب کر لیا ہے نقصانات کے اضالے کے لئے میکنزم تین روز میں تشکیل دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے وزیرالہ کے جانب سے اور آتے زدگی سے تاجروں کے مالے نقصان پر دلی دکھ ہوا وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کے جانب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گیا کہ حکومت نقصانات کے اضالے کے لئے اقدامات کرے گی حتمی زفارشات پر ملی اقدامات اٹھائے جائیں گے جبکہ ہماری ہم دردیاں تاجروں کے ساتھ ہیں وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا ایسا کہنا تھا لیسکو کی جانب سے بجلی چوری کا معاملہ ہے ایف آئی اے نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے ایف آئی اے کا ڈیفالٹ و میٹرز کا فرانسک کروانے کا فیصلہ کیا گیا فرانسک رپورٹ حاصل کر کے تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا انڈسٹری اور کمرشل سارپین سے بجلی چوری کی تحقیقات کی جائیں گی ایسا کہ لیسکو کی جانب سے بجلی چوری کا یہ معاملہ ہے ایف آئی اے نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ایف آئی اے کا ڈیفالٹ و میٹرز کا فرانسک کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے فرانسک رپورٹ حاصل کر کے تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا انڈسٹری اور کمرشل سارپین سے بجلی چوری کی تحقیقات بھی کی جائیں گی اور تحقیقات کے بعد آئندہ کا لہمول کی تحقیقات جائے گا اور کاربائی اس حساب سے کی جائے گی اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے ایف آئی اے حکام کی جانب سے انکوائری کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے اس میں آپ کو بتائیں کہ گریلو سارپین کے علاوہ جو کمرشل اور انڈسٹری کے سارپین تھے ان کے میٹر کے ریڈنگ جو ہے وہ مکمل نہیں کی جاتی تھی اور اس کو ڈاؤنلوڈ نہ کر کے جو لیسکو حکام تھے ان کی جانب سے جو بجلی چوری کروائی جا رہی تھی اور ان کے بل جو ڈیفالٹر میٹرز تھے ان کا بل جو تھا وہ بھی ان کمرشل اور انڈسٹریز کو جو نہیں دیا جا رہا تھا جس حوالے سے ایف آئی اے کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں اور ایف آئی اے نے اب وہ تمام جو ڈیفالٹر میٹر تھے ان کو کبزے میں لے کر ان کا فرانزک رپورٹ جو آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے ایف آئی اے حکام کا کہنا تھا کہ تمام جو میٹرز ہیں ان کا فرانزک آڈٹ کروائی جا رہی تھی ان میٹر کی مدد سے جو ڈیفالٹر میٹر تھے اور ان کا بل جو تھا وہ نہیں ڈالا جا رہا تھا انڈسٹری کے اوپر اور جو کمرشل سارپین پر اس کا جو لاؤز تھا وہ عام شہریوں کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا اس حوالے سے ان کوئری جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا اور فرانزک رپورٹ آنے کے بعد کہ اس کی تحقیقات کو مرمت کروانا شروع کر دیا جبکہ وزارت پاور ڈیویجن کا ٹرانسفارمرز کی غیر قانونی مرمت کا نوٹس لے لیا گیا ہے وزارت پاور ڈیویجن نے لیسکو چیف کو مراصلہ بھیجوا دیا ہے ٹرانسفارمرز کی غیر قانونی مرمت ہونے لگی ہے وزارت پاور ڈیویجن کی جانب سے بتایا گیا مزید تفصیلہ جانگے شاہد ودیم سپرہ سے اپڈیٹ کیشے گا جبکہ یہ لاہور الیپٹس پرائی کمپنی میں ڈیسٹریبیشن ٹرانسفارمرز کو غیر قانونے دور پر مرمت کرنے کا زندہ عروض پر نظر آ رہا ہے جس پر وزارت پاور ڈیویجن کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور ایک مراسلہ مجاہش پرویش چٹھا کو ارطال کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسفارمرز جتنے بھی لگائے گئے ہیں اگر اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس کی مرمت کا کام یا نیا ٹرانسفارمر لینا کمپنی کی ذمہ داری ہے لیکن اس طرح کی پریکس سامنے آ رہی ہے جو لائن سٹاپ ہے اور ملازمین ہیں وہ سارپین سے باری رشکل لے کر جو ٹرانسفارمرز بھی مرمت کروا رہے ہیں لہٰذا یہ جندہ پوری طور پر بند کیا جائے اور اگر اس میں کوئی ملوث ہوتا ہے تو اس کے کلافتا ایکشن لیا جائے دوسری جانب اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ٹرانسفارمرز جو ہیں ان کو بھی مرمت کروا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کمپنی کو لاکھوں روپے کا نفطان پہنچ رہے ہیں اس لیے کمپنی قوانین کا مطابق اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ٹرانسفارمرز بھی ہوتا ہے تو اس کا نیا ڈیمانڈ نوٹس جو ہے وہ جاری کرے اور ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنے کے بعد اس ٹرانسفارمرز کو مرمت کرنے کے ساتھ وہ نیا ٹرانسفارمرز بھی دیا جا تاکہ وہ اس کی وجلی بہار کی جائے یہ ٹھیک ہے شاہد اندیم سپرہ آپ نے ہمیں اگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو اشتہاری دینے کا معاملہ ہے ایف آئی اے نے میاں نواز شریف کے طلبی کا اشتہار مارڈل ٹاؤن میں لگا دیا ہے آلہ اگلیہ کی جانب سے ایف آئی اے کو سزا یافتہ ملزم کو واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی گئی تھی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ ایف آئی اے کے ریپنی ڈیریکٹر اجاز شاہدری اور ان کی ٹیم نے اشتہار مسلمی قنون سیکیٹیریٹ مارڈل ٹاؤن کے باہر چسما کر دیے مسلمی قنون کے رہنماؤں کی جانب سے مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سیاسی انتقامی کاروائیوں کر رہی ہے اور جس شخص نے اس ملک کو ایٹمی کورت بنایا اس کے خلاف ایسے اقدامات حکمرانوں کی سوچ کی اکاسی کرتے ہیں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ ایف آئی اے نے میاں نواز شریف کے طلبی کا اشتہار مارل ٹاؤن لگا دیا ہے اعلی عدلیہ کی جانب سے ایف آئی اے کو سوال یافتہ ملزم کو واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی گئی تھی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ ایف آئی اے کے ڈیپٹی ڈیریکٹر اجاز شادری اور ان کی ٹیم نے اشتہاری اشتہار مسلمی اگنون سیکیٹریٹ مارل ٹاؤن کے باہر چسپا کر دیئے مسلمی اگنون کے رہنماؤں کی جانب سے مضمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ موجودہ حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سیاسی انتقامی کا روائی کر رہی ہے اور جس سکس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا اس کے خلاف ایسے اقدامات حکمرانوں کی سوچ کی اکاسی کرتے ہیں مورل ٹاؤن سے آپ کو خبر دیں جہاں پر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس منقض ہوا سید توصیف شاہ رانا اختر محمود مہر راشد آمیر کنڈی بھی موجود تھے شہزاد طاہر اسرار حاشمی سہیل بٹ سمید دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے لیگی کارکنان کے ووٹ کو عزت دو کے نارے بھی اس موقع پر لگائے گئے مناظر بھی مورل ٹاؤن میں نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے سید توصیف شاہ رانا اختر محمود مہر راشد آمیر کنڈی اس موقع پر موجود تھے ساتھ ایساچ رہزاد طاہر اسرار حاشمی سہیل بٹ سمید دیگر راہنما بھی موجود تھے لیگی کارکنان کے ووٹ کو عزت دو کے نارے بھی لگائے گئے اور اغواہ کے مقدمے میں ملوث ملزم کی درخواست پر سبات ہائی کورٹ نے ملزم نویت کی درخواست سے زمانت خارج کر تھی ملزم زمانت خارج ہونے پر فرار مدعی پارٹی کی پکڑنے کی کوشش کی گئی ملزم اپنی کمیز پھاڑ کر مدعی کے ہاتھوں سے بھاگ نکلا مدعی ہاتھ میں ملزم کی کمیز تھامیں مو دیکھتے رہے ملزم نویت کے خلاف لڑکی کو اغواہ اور تشدد کے الزام پر مقدمہ درش تھا لڑکی کے اغواہ کا بے بنیاد مقدمہ درش کیا گیا ملزم کے وکیل کی جانب سے یہ دلیل پیش کی گئی ہے جبکہ ملزم بے قصور ہے اور زمانت منظور کی جائے وکیل سفائی کی جانب سے یہ صدا کی گئی پولس تبتیش میں ملزم قصور وار ہے سرکاری وکیل کی جانب سے یہ دلائل پیش کیے گئے اور یہ موقع پر اپنایا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ملزم اپنی کمیز پھاڑ کر مدعی کے ہاتھوں سے بھاگ نکلا جبکہ مدعی ہاتھ میں ملزم کی کمیز تھامیں مو دیکھتے رہے گورنر پنجاب چودی محمد سرور سے احتجاجی بلوچ طلبہ کی ملاقات گورنر چودی محمد سرور نے بلوچی طلبہ کا کوٹہ بحال کرنے کا بھی اعلان کیا گورنر نے بلوچ طلبہ کو مسائل حل کرنے کی اقین دہانی بھی کروا دی ہے چودری سرور نے طلبہ سے مسائل سنے سوالات کے جوابات بھی دیے سکولرشپ کو ختم نہیں کرنا شاہتے گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ پڑھائی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگی وزیر گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے جبکہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے احتجاجی بلوچ طلبہ کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے مناظر بھی آپ کے ٹیلیویجن سکرینز پر ہیں گورنر چودری محمد سرور نے بلوچ طلبہ کا کوچھا بحال کرنے کا اعلان کیا ہے گورنر نے بلوچ طلبہ کو مسائل حل کرنے کی اقین دہانی کرا دی ہے چودری سرور نے طلبہ سے مسائل سنے اور سوالات کے جوابات بھی دیے سکولرشپ کو ختم نہیں کرنا شاہتے گورنر پنجاب کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پڑھائی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگی گورنر پنجاب چودری سرور کی جانب سے کہا گیا ہے جب بلکل اس سوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چودری سرور نے طلبہ سے مسائل سنے سوالات کے جواب دیے سکولرشپ کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہمیں جوائن کیا ہے قضاقی بٹ نے قضاقی بٹ دیکھنے میں آرہا ہے کہ ابھی مذاکرات بھی کہے جا رہے ہیں اور گورنر پنجاب چودری محمد سرور ایک پوزیربلی اس چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں طلبہ کی جانب سے کس حد تک اس پر ازار اتمنان کیا گیا ہے دیکھیں جی پلکل گورنر پنجاب اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے آج اس معاملے کے اوپر ہنگامی پریس کانفرنس بھی کی اور جو بلوش طلبہ تھے مظاہرے جو پیدل چل کر آئے تھے انہوں نے ان کو بھی بلائے اور ان سے ملاقات کی ان کی تمام گفتگو سنی ان کے سوالات کے جواب دیا اور اس کے بعد انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ بلوشی طلبہ کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے اور ان کا جو کوٹہ ہے وہ بھی بحال کر رہے ہیں اور کسی کی بھی یہ کوشش نہیں ہوگی کہ بلوشی طلبہ کے مستقل سے کھیلا جائے جو کوٹہ ہے وہ بحال کیا جا رہا ہے اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا کہ نہ صرف کوٹہ بحال کیا جا رہا ہے بلکہ اس کوٹے کو کنٹینیو رکھا جائے گا اور کسی بھی بلوشی طلبہ کی تعلیمی کیریئر کے اندر رکاوت نہیں جانی جائے گی جی ٹھیک ہے ایک اضافی بڑھا آپ نے ہمیں تفصیل انگاہ کیا آپ کا شکریہ بڑی سختی ترکیف کو میں نے کہا دیکھو اچھا لیکنے فرقی میں ہوں اگر میں کر دوں گا فرق ہوں کیا کروں میں نے آپ کو اندازہ نہیں تو اب اس نے جو میرا ایگریمنٹ اس سے ہوگا ہے وہ ایک سو بیس بچوں کو سن لونا بات ہنڈو فیفٹی پرسنٹ فری دے گا اور سکسٹی بچے جو ہیں فارتہ اور مرد جس سے ان کو فکر دیں صلح انتظامیہ کی غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف بڑی کاروائی اے سی رائیونڈ کی زیرنگرانی پٹواری محمد زاہد علی نے کاروائی کی کاروائی میں فوڈ سپروائزر اور ٹائگر فورس کی میمبران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے جب الکل آپ کو بتائیں کہ اے ٹرک کو روکا گیا ڈرائیور کے پاس تین سو بوریا خاد کاموں کی لے جانے کی بلٹی تھی انسپیکشن ٹیم نے بوریا کھول کر چیک کی تو خاد کی بجائے گندم پائی گئی اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گندم کو ایک سے دوسرے زلے میں لے جانے پر پابندی ہے ادنان رشید کی جانب سے بتایا گیا ہے ٹرک کو اس اغاثے کے لیے مانگا منڈی پولیس ٹیشن بھیجوا دیا گیا ہے اے سی رائیونڈ کی جانب سے بتایا گیا جبکہ خورم شہزاد سلیم اور ابتخار پر غیر قانونی نقل و حمل کا مقدمہ زیج کروا دیا گیا ہے لاہور سمیت صبح بھر میں چینی کا بہران آنے کو تیار ہے پنجاب حکومت کے پاس چینی کا سٹاک صرف انیس دن کا رہ گیا محکمہ خراک اور سنت و تجارت نے حکومت پنجاب کو چینی کے سٹاک بارے آگاہ کر دیا محکمہ سنت و تجارت کے جانب سے دیئے گئے اداد و شمار کے مطابق پنجاب میں چینی کا سٹاک صرف انیس دن کا رہ گیا ہے پنجاب میں روزانہ ساٹھ ہزار میٹرک ٹن سے زائد چینی استعمال ہو رہی ہے دوسری جانب پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ ستائیس اکتوبر تک پنجاب میں مزید پندرہ لاکھ میٹرک ٹن چینی کا سٹاک درامت کر لیا جائے گا جس سے چینی کی قلت کو دور کیا جا سکے گا ذرائع کے مطابق پنجاب نے چینی کی درامت بروقت کرنے کے لیے حکمات بھی جاری کیے ہیں جس پر پنجاب حکومت وفاق کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں دوسری جانب پنجاب حکومت نے بھی اور شہر میں آٹا چینی بہران سنگین منمانے ریٹ پر فروغ چاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں چینی سو سے ایک سو دس روپے فی کلو پر فروغ کی جاری ہے آٹا ستر سے اسی روپے کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے پانچ کلو آٹے کا تھیلہ چار سو تیس روپے پندرہ کلو کا تھیلہ نو سو پچاس روپے کلو میں فروغ تو رہا ہے اس تمام تر صورتح میں جوائن کیا ہے علی اکبر نے علی اکبر بتائے گا کیا ریٹ چل رہا ہے آٹے کا اور سرکاری طور پر کیا ریٹ دیا گیا ہے حکومت کے جانب سے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ مہنگ کے مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہر سورج آٹے اور چینی کے جو سرکاری قیمت ہے اس کی دستیابی جو سرکاری قیمت ہے اس پر دستیابی جو ہے یقینی بنائی جائے گی لیکن اس طرح اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ میں موجود ہوں حبیب اللہ روڈ گڑی شو کی یہ ملقہ وادی ہے اگر ہم یہاں پہ مین بزار کی بات کریں تو یہاں پہ بھی کچھ دکانوں کے اوپر آٹا آویلیبل ہی نہیں ہے دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ آٹے کی سپلائی ہی نہیں آرہی اور جب سپلائی نہیں آرہی تو وہ آٹا کس طرح جو ہے وہ فروگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں چینی کی تو یہاں پہ چینی کی قیمت جو ہے وہ نبے سے لے کر ایک سو پانچ روپے کیلو تک جو ہے وہ فروگ کی جاری ہے جب ہماری سوالے سے دکانداروں سے بات تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ چینی کی جو سرکاری قیمت ہے اس کے اوپر ہی کوئی اتراؤ چڑھا ہوا ہے اور بقیدہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن انہیں محصول نہیں ہوا کہ چینی کس طرح فروگ کرنی ہے اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں جو ہول سیل مارکٹ اکپری مارکٹ تو دکانداروں کو یہ کہنا ہے کہ ان کو ہول سیل میں ہی چینی فروگ جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے اور اس کے اگر کاسٹ نکالی جائے تو وہ ایک سو کے قریب جو ہے وہ چینی فروگ کرنی ان کی مجبوری ہے اس سے کم وہ نہیں کر سکتے اسی طرح اگر ہم بات کریں آٹے کی تو آٹے کی قیمت جو ہے وہ سرکار کی جانب سے آٹھ سو ساٹھ روپے جو ہے وہ بیس کلو کے تھیلے کی قرر کی گئی ہے لیکن آٹا جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے مارکٹ میں دکانداروں کو یہ کہنا ہے کہ کافی دنوں کے بعد دس سے پندہ دن کے بعد کچھ جو ہے وہ تھوڑا برتا سٹاک آتا ہے جو کہ ہاتھوں ہاتھ بگ جاتا ہے اس ویعے سے آٹے کی شوٹیج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور چینی جو ہے وہ ہاری قیمت کے بجائے جو ہے وہ زائد قیمت میں فروگت ہوتی دکھائی دیئے ہیں ٹھیک ہے علی اکبر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا شاہد عدیم سپرا کا ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر آٹے کی کس طرح کی قلت ہے شاہد عدیم سپرا بتائے گا وہاں پر آٹے کس طرح سے مل رہا اور عوام کس طرح سے پریشان ہے جب ادکر پنجاب حکومت شہر میں آٹا اور جو چینی کی قلت ہے اس کو پورا کرنے میں نکام ٹھہر رہی ہے اگر میں اپنے کیمرہ من سے کہوں تو میری رائٹ سائٹ پہ جو یہ دیوار ہے یہ ایوان وزیراعلا کی دیوار ہے جس پر آپ کو ایک چیک پوسٹ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ سیکیولٹی کے لیے یہ چیک پوسٹ بھی بنائے گی ہے لیکن اس کے زیر سایہ اس سے محلقہ ایک آبادی ہے جس کو شاہد شمسکاری کہا جاتا ہے جہاں پر متعدد جنرل سٹوز بھی ہیں اور دکانے ہیں جہاں سے شہری اپنے خریداری کر سکتے ہیں ان کو ہم نے وزر کیا ہے تقریباً سات سے آٹھ ایسے جنرل سٹوز ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جس میں تاہر جنرل سٹوز سب سے فیمس ہے اس کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں جب ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس علاقے میں جو چینی ہے اور نہ ہی آٹا ہے اس کی بنائے دیوہ جو دکانداروں کی جانب سے بتائی جاری ہیں کہ آج اگر صرف چینی کی بات کی جائے تو منڈی میں جو ریٹ مختص کیا گیا ہے اس کے مطابق چینی کا ریٹ اٹھانوے روپے کچھ پیسے فی کلو کے حساب سے بنتا ہے لیکن پنجاب گورنمنٹ اور ڈسٹرک گورنمنٹ یہ ان کو فورس کر رہی ہے کہ اٹھانوے روپے فی کلو چینی لے کر پچاسی روپے میں فروخت کریں اس لئے وہ منڈی سے سمانے نہیں لارے اور اس وقت ایوان وزیرعالہ سے محلقہ جو بھی عبادی ہے جس کو شاہ شمسکاری کہا جاتا ہے اس میں جو دکانیں ان کے پاس چینی موجود نہیں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری آٹا ہے جس کی قلت کئی ماہ سے چلتی آ رہی ہے کئی دینوں سے لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہر میں اس وقت آٹا موجود ہے کسی بھی جگہ پر کسی بھی دکان میں آٹا کی عدم دستیابی کے حوالے سے جو جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں یا باتیں گردش کر رہے ہیں تو اس میں کسی بھی قسم کی سجائی نہیں ہے لیکن شاہ شمسکاری کہ اگر بات کی جائے یہاں پر سات سے آٹا ایسی دکانیں ہیں جہاں پر آٹا بھی موجود نہیں جس پر دکانداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چونکہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ریڈ مقرر کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ آٹا سو ساٹھ روپے اس کا بیس کلو کا تھیلہ آٹے کا دیا جائے گا لیکن مارکیٹ میں اس سے مہنگے داموں مل رہا ہے اس لیے آر سو ساٹھ پہ فی تھیلہ کے حساب سے وہ فروخت نہیں کر سکتے اس لیے آٹا بھی نہیں رکھ رہے تو یہ پوش علاقہ ہے جیو آر ون کا علاقہ ہے ایک طرح ایوان وزیراعالہ ہے دوسری طرح جیو آرہا ہے جہاں پر سرکاری اور بیروکریٹس کی رہائش گاہ ہیں اس کے درمیان میں جو آبادی ہے یہاں پر آٹا اور چینی غائب ہے تو دکر شہر کی صورتحال اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پنجاب حکومل اڈسٹی گورنمنٹ کی جانب سے جو نعرے لگایا جا رہے ہیں کہ چینی بھی موجود ہے اور آٹا بھی موجود ہے یہ سارفین تک کس طرح پہنچ رہے ہیں سستے داموں اور کوالٹی کا مطابق کس طرح پہنچا جا رہے ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات انہی باتوں سے لگا سکتا ہے جی شاہر نے دیم سپرہ اپنے میں اگاہ کیا آپ کا شکریہ اسے جانب سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے ایک ہی دن میں اسی روپے فی کلو مہنگے ہو گئے فی کلو قیمت دو سو روپے تک جا پہنچی ایک دن میں قیمتوں میں نمائے اضافے پر شہری اور دکاندار پریشان دکھائی دیئے سبزیوں کے ریٹس پہ گزشتہ روز کی نسبت اضافہ دکھائی دیا مٹر دو سو اسی روپے فی کلو شملا مرش دو سو بیس پیاز ساٹھ چائنہ لیمون ایک سو بیس بھنڈی اسی گوبی ساٹھ سرکاری لیٹس میں ٹیمارٹر ایک سو پندر روپے فی کلو جبکہ مارکٹ میں دو سو روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے ہیں ایک ہی دن میں ٹیمارٹر کی قیمت میں اسی روپے اضافہ ہوا تو دکاندار حکومتی کارکردگی پر پھٹ پڑے دکانداروں نے کہا کہ منڈی میں ٹیمارٹر کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے قیمت میں ایک ہی دن میں نمائے اضافہ پر دکاندار بھی پریشان دکھائی دیئے آپ کو بتائیں کہ پی ایم ایس افسران کا قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان افسران چیف سیکیٹری دفتر کے باہر احتجاج کریں گے پی ایم ایس افسران سے کیے گئے تحریری وعدیں پورے کیے جائیں یہ مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے پی ایم ایس افسران کا قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان سامنے آئے ہے افسران چیف سیکیٹری دفتر کے باہر احتجاج کریں گے پی ایم ایس افسران سے کیے گئے تحریری وعدے پورے کیا جائیں یہ مطالبہ بھی کیا جارہا ہے افسران چیف سیکیٹری دفتر کے باہر احتجاج کریں گے اور پی ایم ایس افسران سے کیے گئے تحریری وعدے پورے کیا جائیں یہ مطالبہ کیا جارہا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ معروف قبال گلوکاش نیادات ڈاکٹرز اسپتال میں زیرے لاش ہیں ڈاکٹرز نے مکمل ٹیسٹ کرنے کے بعد صحت تسلی بکش کراتے دی ہے شیرمیاداد فیصل آباد سے لاہور آتے ہوئے ڈکیتی واردات میں زخمی ہوئے تھے معروف قوال شیرمیاداد خان جمعیرات کی شب فیصل آباد سے لاہور آ رہے تھے کے راستے میں انہیں ڈاکوں نے گھیر لیا اور مضاحمت پر فائرنگ کی ایک گولی شیرمیاداد کے بائیک اندھے پر لگی انہیں فوراً آلائیڈ ہاسپیرل فیصل آباد لے جائے گیا اور گولی نکالی گئی جس کے بعد اب انہیں لاہور کے ڈاکٹرز ہاسپیرل میں داخل کروایا گیا ہے جہاں ڈاکٹرز نے شیرمیاداد کے مکمل ٹیسٹ کیے اور ان کی صحت کو تسلی بکش قرار دی دیا ہے شیرمیاداد کے مینجر معروف شاعر کیسر ندیم گرڈو نے بتایا کہ شیرمیاداد اب ٹھیک ہے مدہ ان کی جل سے اتیابی کے لیے دعا کریں اور اب ان کی حالت کو تسلی بکش قرار دیا گیا ہے معروف قوال شیرمیاداد خان جمعیرات کی شف فیصل آباد سے لاہور آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں ڈاکووں نے گھیر لیا مال روڈ کی بحالی کے منصوبے میں اہم پیش شف سامنے آئی ہے ایم سیل نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا جبکہ کمیشن لاہور اور ایڈمنیسٹریٹر میٹرپولرین کارپوریشن زلفکار احمد گھومن فوری سڑک اور فٹ پاس کی بحالی کے کام کو شروع کرنے کی ہدایہ جاری کر چکے ہیں مال روڈ کی بحالی کے منصوبے میں اہم پیش شف سامنے آئی ہے مزید تفصیلات جانے کے راو دلشاد حسین سے اپ ڈیٹ کیجئے گا ملکل جی مال روڈ کے حوالے سے اچھی خبر ہے اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ مال روڈ کی بلاخر سنی گئی ہے مال روڈ کو اثر نو موڈل روڈ تو ڈکلیئر کیا گیا تھا لیکن جو خود پات تھے کرپ سٹونز خستہ حالی کا شکار دیتا اب میٹر فورٹن کارپیشن نے ایک پر تیار کر لیا ہے جس کے تحت اب تین ہزار ایک سو بیس نئے کرپ سٹونز لگائے جائیں گے جبکہ اسی طرح سے ایک لاکھ دس سار کرپ سٹونز کی پینٹنگ کی جائے گی مال روڈ پر استمبول چوک سے اپلکے پی ایم جی چوک سے چیرنگ گروز تک تو یہاں پر جو سائٹ روڈز ہیں سرویسز روڈز ہیں وہاں پر پیچ ورک کیا جائے گا جبکہ اسی طرح سے جو فٹ پاتھ ہیں ان کو مکمل طور پر بحال کرنے کے حوالے سے جامعہ ہی تیار کر لی گئی ہے آپ بھی اتناہیں کہ اس حوالے سے چیف کارپیشن آفیسر یہ کہنا ہے کہ آئندہ دو سے تین ہفتوں میں آپ کو مال روڈ جو ہے وہ حقیقی محنوں میں مارڈل روڈ نظر آئے گی کیونکہ آپ تمام طرح بنشک پابندی جو ہے وہ گھر لی گئی ہے جی جی ٹھیک ہے رادل شاہد حسین آپ نے ہمیں اگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ریبی کمیشنر بھی ان ایکشن ہیں اور دو زار چار سو سکوئر فٹ ایریا کے فٹ پاس کی بحالی کام ہوگا گزشتہ دور حکومت میں خالی کرائے گئی کوٹ لگپت منڈی کی آرازی کی نیا منصوبہ تیار کیا گیا ایک سو بارہ کنال آرازی پر ٹوین ٹاور ہائی رائز بیلڈنگ اور پلوٹ بنانے کے لیے نیا ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے اس ماسٹر پلان کے بارے میں جان لیتے ہیں دور نیاب سے جی دور نیاب بتائیے کا جی بلکل گزشتہ دور حکومت میں کوٹ لگپت منڈی کو خالی کرائے گیا اور تمام آرتیوں کو گجو متہ آگے بھیج دیا گیا تب سے یہ آرازی خالی پڑی ہے اور اتنے سالوں سے اس پہ کبھی تو حکومت پنجاب کے جانب سے زمین جو الڈی او کو ہینڈ اوور کی گئی ہے اس پہ ٹوین ٹاور بنانے کا منصوبہ بنایا جاتا تھا کبھی ارفا کریم سینٹر کا رپلیکہ بنانے کے لیے کبھی بزنس پارک اور کبھی اس کو ہائی رائز بیلڈنگ کے لیے مختص کر دیا جاتا تھا لیکن عملی طور پہ کام نہیں ہوا ماسٹر پلین میں انتر کنال ارادی جو ہے وہ ہائی رائز بیلڈنگ کے لیے مختص کی گئی ہے جس میں ٹوین ٹاور بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اس کے لیے گیارہ کنال ہے وہ اوپن ایریا اوپن رنگے اور ہائی رائز کے لیے بھی کافی اس کے اندر گنجائز چھوڑی گئی ہے اس وقت جو حالت ہے کورٹ لکپت منڈی کی کچڑا کورا پھینکا جا رہا ہے منڈی جو ہے وہ کچڑا گنڈی میں تبدیل ہو چکی ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے لیکن آپ ایلڈی کے جاننے سے جو نیائر پلین تجویز کیا گیا ہے آئندہ گرننگ باڈی میں اس کی منڈی بھی لی جی دورے نے آپ بہت شکریہ